ہاذا القرآن یوعدنا لطریق الخیر یوجہنا اس کے بعد ہمارے پاس آذان کے مسائل ہیں آذان کا حکم پہلی بات آذان کیا چیز ہے آذان کے لفظی معنی اعلان وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج اللہ تعالیٰ عبر رحیم علیہ السلام کو حکم دیتے کیا فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج کے لوگوں میں حج کا کیا کرو اعلان کرو تو آذان کیا ہے اعلان ہے کس چیز کا اعلان ہے علماء افماتے ہیں کہ اعلان ہے نماز کا وقت داخل ہونے کا نماز کا وقت داخل ہونے کا اعلان ہے اصل آذان یہ ہے تو کیا ہم پھر آذان نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی کہیں گے یا اس کے پہلے کہہ سکتے ہیں یا اس سے لیٹ بھی کر سکتے ہیں کیا خیال ہے آذان کیا وقت داخل ہونے سے پہلے کہہ سکتے ہیں یہ تو پہلے اس کو کلیر کر لیں کہ یہ منع ہے یہ ناجائز ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے آذان کہنا منع ہے جب تک وقت شروع نہیں ہو جاتا وقت داخل ہونے کے بعد کیا فوری طور پر آذان کہنا ہے یا جب آپ نے نماز پڑھنا ہے ہاں جاکر اللہ خیر یہ تفصیل اگر عام جگہ پر ہیں جس طرح کے بستی شہر میں عام مسجد ہے کہ جہاں پر سبھی لوگ عبام الناس آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد آذان کہہ دیں اس وقت اس کا آذان کہہ دی جانی چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہو تاکہ بھی آذان نماز کا وقت ہو رہا ہے اور لوگ اس وقت کے مطابق آتے ہیں مسجد میں لیکن اگر کوئی آپ کسی مقصود جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کا مقصد آپ چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا جو کہ سننا طریقہ ہے جو ہم نے پڑھ چکے پہلے عشاء کی نماز کے لیے سنت کیا ہے تاخیر کرنا کب تک رات کے اتہائی عصہ گزرنے تک آدھی رات نہیں بھی رات کے اتہائی عصہ گزرنے تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لیٹ کیا ہے تو اگر اس وقت تک آپ لیٹ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے مقصود لوگ ہیں آپ کے آذان سے کوئی لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے یعنی آپ دس بجے آذان دے رہے ہیں فرض کریں اور لوگ پریشان ہو جائیں بھی کہ کون سی آذان ہے ایسا نہیں ہے تو آپ مخصوص لوگوں کے لیے آذان ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنا چاہیں تو اس وقت آذان کہیں اس کی دلیل کیونکہ یہ مسئلہ یہاں پر ذکر نہیں ہوا اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں اور بہت اہم مسئلہ ہے اس کی دلیل جو ہے بلال کے حدیث ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو جب سور ڈھلا یعنی زبان کا وقت ختم ہوا تو حضرت بلال آذان کہنے کے لیے اٹھے آپ نے ان کو روکا کبھی ٹھہر جاؤ تھوڑی دل کے بعد پھر ان کے دل میں آیا کہ میں آذان کہہ دوں آپ نے پھر ان کو روکا حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کے چیزوں کے سائے اچھے خاصے نکل آئے یعنی کافی سائے چیزوں کا نکل آیا اس کے بعد آپ نے ان کو آذان کہنے کا کہا حالانکہ سوری کافی دیر پہلے کے ڈھل چکا تھا لوگ کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا لیکن آپ نے ان کو آذان اس وقت کہنے کا حکم دیا جب آپ نے نماز پڑھنا تھی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص جگہ پر ہیں جہاں پر آپ ہی ہیں اور آپ کی آذان سے کوئی لوگ دوسرے ڈسٹرپ نہیں ہوں گے ان کے در کی کنفیوزن اس طرح کی چیز پیدا نہیں ہوگی تو آپ کو آذان اس وقت کہنا چاہیے جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اگر نماز آپ لیٹ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کی دور کی نماز کو گرمیوں میں لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے عشق کی نماز کو عمومن ہر موسم میں ہر وقت میں ہی لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے اور آپ ہی مخصوص لوگ ہیں وہاں پر اور کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں جو باہر سے آنے والے ہوں تو پھر آپ اس وقت آذان کہیں جب آپ نے نماز پڑھنا ہے اور اگر عام مسجد ہے جس طرح کے شہر و بسیوں کی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں پر افضل یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد آذان کہنے جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد مسئلہ لیتے ہیں مسئلہ نمبر پینتیسے آذان کا حکم آذان کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب کیا ہے پانچوں نوازوں اور جمعہ کے لیے آذان و اقامت مردوں پر فرضے کفایا ہے دیا اس میں کچھ آذان کی شرطیں بھی آگئی ہیں پانچوں نوازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے صرف یہ نمازیں ہیں جن کے لیے آذان کہیں جاتی ہے عیدین کی نماز ہے نماز استسقا ہے جو بارش کے لیے دعا نماز پڑھ جاتی ہے نماز قصوف یا خصوف ہے جو چاند سوری گرہن کے لگنے پر پڑھ جاتی ہے اس طرح کی نمازوں کے لیے جو ہے جماعتیں ہوتی ہیں ان میں بھی جماعت کروانا سنت ہے اس میں لیکن اس میں آذان سنت نہیں ہے آذان اس میں نہیں کہی جاتی قصوف خصوف میں استسقا میں عیدین میں آذان نہیں ہے نہ اقامت ہے لیکن اس میں ایک نماز ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے الصلاة جامعہ کونسی نماز ہے یہ نماز قصوف یا خصوف سوری جیچاند گرہن کے لیے نماز ہے اس میں اعلان کیا جاتا ہے لوگوں کو الصلاة جامعہ کہہ کر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لیکن آذان نہیں کہہ جاتی تو آذان صرف پانچوں نمازوں کے لیے ہے اور تحجد کی نماز تحجد کی نماز کے لیے بات کہتے ہیں جو پہلی آذان تھی تحجد کی نماز کے لیے آذان تھی حقیقت میں تحجد کی نماز کے آذان نہیں ہے اگر حدیث پر اور کریں تو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آذان کون دیتا تھا دو آذانیں ہوتی تھے نا پہلے حضرت بلال دیتے تھے اور پھر ابن امی مکتوم عبداللہ ابن امی مکتوم آپ ماتے ہیں کہ بلال کی آذان تم کو کھانے پینے سے روکے نہ یعنی آدمی سہری کر رہا ہے آپ ماتے ہیں کہ بلال کی آذان تم کو کھانے پینے سے نہ روکے کیا مطلب کہ ابھی سہری کا وقت ختم نہیں ہوا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تم کھاتے پیتے رہو پھر آپ نے بلال کی آذان کا سبب بتایا کہ بلال کی آذان کیوں ہے لیورجیع قائمکم ویوقید نائمکم کہ تاکہ تم میں سے جو قیام کر رہا ہے تحجد پڑ رہا ہے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے تھوڑا باقی وقت رہ گیا تو تاکہ وہ نماز چھوڑ کر جا کے خیف سہری کر لے ویوقید نائمکم اور جو تم میں سے سویا ہوا ہے اس کو جگہ دے اس کا معنی کیا ہوا کہ بلال کی آذان تحجد کے آذان نہیں تھی تو یہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ پہلی آذان تحجد کے آذان ہے ٹھیک ہے وہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے اٹھ جائیں تحجد پڑ لیں وہ الگ بات ہے لیکن تحجد کے آذان کوئی خاص نہیں ہے تو بلال کے آذان صرف لوگوں کو تمبی کرنے کے لیے ہوتی تھی اگر کچھ قیام کر رہا ہے تحجد پڑ رہا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ وقت تھوڑا باقی رہ گیا ہے فجر طلوع ہونے میں سہری کے وقت ختم ہونے میں تاکہ وہ نماز چھوڑ کر نماز ختم کر کے جا کے سہری کر لے اور اگر جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ کر کے سہری کر لے اگر داہراں دیکھا جائے تو اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ اس لئے بعض علماء کا کہنا ہے کہ پہلی آذان اس لئے کسی اس کو تحجد کے آذان کا نام نہیں کہہ دیتے اس کو کہتے ہیں فجر کی پہلی آذان پہلی آذان اور دوسری آذان تو پہلی آذان جو ہے بعض علماء کے نزدیک صرف رمضان میں ہی کہنا سنت ہے اس حدیث کی روح سے اور کوئی شک نہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ ان علماء کی تائید کرتے ہیں تو کیونکہ آپ نے یہاں پر صاف فرمایا ہے کہ تاکہ قیام کرنے والا اپنی نماز ختم کر کے تحجد سری کر لے اور سویا ہورچ ہے تاکہ وہ بھی سری کر لے یہ مقصد ہے تو تحجد کی آذان اس نام سے کوئی آذان احادیث میں نہیں ہے تو جن نمازوں کے لئے آذان ہیں وہ پانچوں نماز ہیں اور جمعہ کی آذان ہیں جمعہ کی نماز ہیں اس کی اقامت بھی ہے اور مردوں پر مردوں پر فرد ہے عورتوں پر آگے اس کا ذکر آئے گا لیکن فرد کونسا ہے فرد کفایہ ہے کہ کچھ لوگ جس فرد کو عدا کر دیں تو باقیوں کا عدا ہو جاتا ہے فرد کفایہ کا معنی کہ ہر ایک پر فرد نہیں ہے فرد کفایہ کے مدد مقابل کیا ہے فرد عین ہے عین کے معنی ہر ایک پر نماز کیا ہے پانچوں نمازیں فرد عین ہیں ہر ایک پر فرد ہے مرد ہو عورت ہو مسافر ہو مقیم ہو سمجھے نا بیمار ہو صحت مند ہو کیسا بھی کہو نہ ہو جس پر نماز فرد ہے وہ اس پر فرد عین ہے فرد کفایہ نہیں ہے اور جنادہ کیا ہے جنادہ فرد کفایہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوا کوئی مسلمان فوت ہوا تو بستی محلے کے چند لوگوں نے اس کا جنادہ پڑھ دیا تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں تو اس کا جنادہ پڑھنے کا فرد عدا ہو گیا کیونکہ اللہ نے فرد کیا ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کا جنادہ پڑھا جائے تو چند لوگوں نے جنادہ پڑھ دیا تو فرد عدا ہو گیا سبھی کا یعنی ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے جنادہ پڑھا ہے لیکن فرد سبھی کا عدا ہو جائے گا اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا پھر سبھی کو گناہ ہوگا آزان کے بارے میں فرد کفایہ ہے ایک آدم نے اٹھ کر آزان دے دی کسی بستی محلے میں سبھی کا فرد عدا ہو گیا آزان کا وقت ہوا پوری بستی میں کسی نے بھی آزان نہیں دی تو گناہ گار ہے بلکہ اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بستی پر کسی جگہ پر کوئی لچکر کشی کرتے دشمنوں پر حملہ کرتے تو آزان کا انتظار کرتے آزان ہو جاتی اگر کوئی آزان کہہ دی آتی بستی کے اندر پتا چلتا کہ یہاں پر کوئی مسلمان ہیں آپ ان پر حملہ نہ کرتے آزان نہیں کہی گئی تو آپ ان پر حملہ کر دیتے اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے اس نے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جس بستی محلے کے اندر آزان اور جماعت کے احتمام نہ ہو ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے تو خیر یہ فرد کفایہ ہے اگر ایک آدمی کے آزان دینے سے فرد ادا ہو جائے گا لگر اگر کوئی بھی نہیں دیتا تو پھر سبھی گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو جمعہ کے روز جب نماز کے لئے منادی کی جائے یعنی آزان دی جائے اپنے کاروبار چھوڑ کر نماز کے لئے آؤ اور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی آزان کہے مالک ابن الحوائرس کے صحیح بخاری کے حدیث ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث حوالہ اس کا لکھ لیں تو انہوں نے نہیں لکھا ہوا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جب آزان کا وقت ہو جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی ایک آدمی آزان کہے مالک ابن الحوائرس اور اس پر امت کا اجماع ہے امت کے علماء کے اس پر اجماع اجماع کے معنی سبھی علماء کے اتفاق اس پر کہ آزان فرد کفایہ ہے فرد عین نہیں ہے فرد عین ہوتی تو سبھی کو اٹھ کر آزان کہنا پڑتی اچھا اس کے بعد مسئلہ مبر چھتیس سفر میں اور فوشدہ نماز کی آزان مسئلون ہے پانچوں نماز ان کے لئے آزان کہی جائے گی چاہے آپ گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں حضر میں ہوں حضر کے معنی یعنی آپ اپنے شہر میں ہیں اپنے علاقے میں ہیں مسافر نہیں ہیں یا سفر میں ہیں تو دونوں حالتوں میں آزان کہنی چاہیے پانچوں نمازوں کے لئے نماز کا وقت ہے یا نماز فوت ہو چکی ہے اس کا وقت سکل چکا ہے تب بھی اس کے لئے آزان کہی جا سکتی ہے سفر میں دو آدمی بھی ہوں تو انہیں آزان کہہ کر بعد جماعت نماز آدھا کرنی چاہیے ابھی آپ کو حدیث بتائی نہیں پہلے وہ یہ حدیث آپ کے پاس آگی سیدہ نمالک ابن حویر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کرنا چاہتے تھے تو آپ نے انہیں نصیت کرتے ہیں فرمایا اِذَا أَنْتُمَا خَلْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّا قِيمَا ثُمَّا لَأَمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا کہ جب تم دونوں سفر کے نکروں تو آدھان اور اقامت کہو پھر تم میں سے جو بڑا ہو امامت کروائے تو دو آدمی بھی سفر میں ہیں تو آپ نے ان کو آدھان کہنے کا حکم دیا اور جماعت کروانے کا حکم دیا اور اگر ایک ہو تب بھی اس کی دلیل آگے آ رہی ہے آگے آ رہی ہے اچھا اس کے بعد سیدنا بُقْتَاد رضی اللہ ایک لمبی حدیث میں جس میں دوران سفر غلبہ نیند اور تھکاور کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فضیر کی نماز سے سو گئے تھے آپ سفر میں تھے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ تبو کا سفر تھا تبو کے سفر کی بات ہے تو چونکہ گرمی کے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ دن کے وقت گرمی میں سہراؤں میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو چنانچہ آپ سرس ہم کیا کرتے کہ صبح کے وقت سفر کرتے دوپہر کو آرام کرتے اور جب تھوڑا دھوپ کی شدت ختم ہو جاتی پھر اپنا سفر شروع کر دیتے اور پھر شام تک رات تک چلتے رہتے بعض وقت رات شروع ہونے کے ساتھ ہی ٹھیر جاتے کہیں پر اور کبھی دیکھتے کہ ابھی سفر لمبا ہے ہمیں مزید چلنے کی ضرورت ہے تو رات کی ٹھنڈک سے فیرہ اٹھاتے ہوئے سفر طے کرتے رہتے حتیٰ کہ بعض وقت آدھی رات تک یہ سفر طے کیا تو اسنانچہ اس سفر میں بھی آپ نے رات کا کافی حصہ سفر کرتے رہے چلتے رہے تو فجر کے تھوڑی دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ نے پڑھاؤ ڈالا ساتھیوں کو اٹھا رہا ہے اب آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں ہم سو نہ جائیں سو گئے تو اٹھنا سکیں تو فرمایا کہ ہمیں کون جگائے گا تو حضرت بلال نے فرمایا کہ میں آپ کو جگاؤں گا اب سبھی صحابہ سو گئے لیکن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے تو حضرت بلال بھی تھکے ہوئے تھے انہوں نے کوشش کی جاگنے کی لیکن نہ جاگ سکے وہ بھی سو گئے حتیٰ کہ سب سے پہلے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی کس چیز سے سوری کی دھوپ سے سوری کی دھوپ سے آنکھ کھولی تو آپ نے اٹھ کے حضرت بلال کو اٹھایا کہ کہاں ہو تم تو خیر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو اٹھایا اور ان کو کہا کہ یہاں سے چلو اس وادی میں اس جگہ پر ہمارے پاس شیطان آ چکا ہے کہ جس نے ہم کو سلا دیا نماز سے آپ نے صحابہ کو وہاں سے چلنے کا حکم دیا تھوڑا آگے چلنے کے بعد آپ اٹھے سوری نکلنے کے بعد اور کافی اپر اٹھ چکا تو اس وقت تو وہاں پر آپ تھیرے جا کر حضرت بلال کو حکم دیا انہیں آذان کہی لوگوں نے وضو بنائے فجر کی سنتیں ادا کی اور آپ نے بقاعدہ طور پر فجر کی جماعت کروائی جس طرح جماعت کرواتے تھے کب سوری نکلنے کے بعد کافی دینی کے سوری اوپر اٹھانے کے بعد اس سے معلوم کیا ہوا کہ نماز قضا بھی ہو جائے تب بھی اس کے لئے اگر آپ جماعت کی شکر میں ہیں زیادہ لوگ ہیں تو آپ کو اس کے لئے آذان کہنا چاہیے اقامت کہنا چاہیے اور اس کی جماعت بھی کروانا چاہیے تو یہ اس کی دلیل ہے اس کے بعد مسلمہ سینتیس اکیلے آدمی کے لئے بھی سفر و حضر میں آذان کہنا سنت ہے اکیلے آدمی سفر میں ہو مسافر ہیں یا حضر میں ہو یعنی حضر کے معنی اپنے شہر علاقے میں ہیں اور آذان نہیں کہی گئی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آذان نہیں کہی گئی تو آپ کے لئے سنت ہے کہ آپ آذان کہیں لیکن اگر آذان کہی گئی ہے اور آپ نماز میں نہیں پہنچ سکے تھے نماز سے لیٹ ہو گئے تھے پھر آپ آذان نہیں کہیں گے صرف اقامت کہیں گے اور نماز پڑھیں گے لیکن اگر آذان نہیں کہی گی جہاں پر آپ رہیں اس کے آس پاس قریب میں کہی آذان نہیں کہی گی تو پھر آپ کے لئے سنت ہے کہ آپ بھی آذان کہیں اور اقامت کہیں چاہے شہر میں ابستی میں ہو آبادی میں ہو یا عبادی سے باہر ہو اس میں ابو سعید خدری کے حدیث آپ کے سامنے ہے آپ نے منایا آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ جب تم اپنی بکریوں یا سہرہ میں ہو تو بلند آواز سے آدان کہو کیونکہ جو بھی جن انسان تمہاری آدان سنے گا وہ روز قیامت تمہارے لئے گواہی دے گا اس حدیث میں صرف اتنے الفاظ ہیں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ آدان کہو اور پھر اقامت کہہ کر جماعت اونچی آواز سے نمات پڑھو جماعت کروا ہو یعنی کہ اور آدمی کہ تمہارے پیچھے اللہ کی اتنی مخلوق نمات پڑھے گی کہ جس کے کنارے تم کو نظر نہیں آئیں گے یہ مخلوق کون سی ہیں فشتوں جنوں کی فشتے اور جن کہ اتنی مخلوق آپ کی پیچھے نمات پڑھے گی اس لئے آدمی اکیلہ ہو کسی سہرہ میں جنگل میں تو وہاں بھی سنت ہے کہ آدان کہے اقامت کہے اور جماعت کی شکل میں نمات پڑھے وہاں پر بھی کھیت ہو جنگل ہو سہرہ ہو اگر قریب مسجد ہے جہاں پر جا سکتے ہیں تو آپ کو مسجد میں جانا چاہیے آپ کے کھیت کے قریب مسجد ہے تو آپ کو مسجد میں جانا چاہیے لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جب آپ مسجدوں سے دور ہیں آپ کے قریب کو مسجد نہیں ہے تو وہاں پر آپ یہ سنت ہے کہ آدان کہیں اقامت کہیں اور اس انداز سے اکیلے بھی کہو رہا ہوں تب بھی یہ ساری چیلے کرنا سنت ہے آدان کے آوازیں دیکھئیں آدان کے آوازیں جو ہیں وہ اس دور میں بہت دور دور تک جاتی ہیں اور دور تک جانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے سمجھے دونوں طرف ہی اللہ تعالیٰ کے سہولتے ہیں اس لیے اگر تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں تو آئیے اثر یہ ہے کہ مسجد میں پہنچی ہے لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مسجد میں جانے کا قدریہ نہیں ہے مسجد بہت دور ہے تو آپ اس جگہ پر آدان پڑھ سکتے ہیں چاہے مسجد کے آدان کے آواز وہاں پر پہنچتی بھی ہو اور اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نابی نے آدمی کو اجازت نہیں دی تھی یہ حدیث آگیا ہے گی اس میں یہ تھا کہ اس وقت آدان بغیر لاؤڈ سپیکر کی ہوتی تھی تو اگر بغیر لاؤڈ سپیکر کے آدان ہے تو پھر وہ آواز جہاں تک جائے گی وہاں سے آپ کو مسجد میں آنا ہوگا لیکن لاؤڈ سپیکروں کی جو آواز ہے یہ اس کا اعتبار نہیں ہے اچھا اس کے بعد مثلا مرتیس کیا خواتین آدان و اقامت کہہ سکتی ہیں اس میں امام مخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کر کیا ہے کہ بعض اوقات باب باندھتے ہیں حدیثوں پر تو دو ٹوک حکم سادر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک چیز کرنا واجب ہے یہ چیز کرنا سنت ہے اور بعض اوقات اس طرح کا سوال لگا دیتے ہیں اس طرح کا سوال لگا دیتے ہیں کیا یہ چیز کی جائے سکتی ہے کہاں پر جہاں پر مسئلہ کچھ دو ٹوک واضح نہ ہو سمجھے نا تو ہم نے بھی یہاں پر اس طرح سے سوال لگا دیا ہے اب اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہے جواب کیا ہے آدان اور اقامت کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے جو حکم دیا گیا ہے جو فرد کفایہ کا حکم امپڑ چکے ہیں یہ کس کے لیے ہے فرد کفایہ مردوں کے لیے ہے یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے چنانچہ عورت کے لیے بلند آواز سے آدان کہنا بالاتفاق جائز ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کے لیے اس کو حکم نہیں بلکہ اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ بلند آواز سے عام کسی مسجد کے اندر جہاں پر عوام الناس اس کی آدان سنیں عورت کے لیے اس طرح کی آدان کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ کسی عام مسجد کے اندر کسی عام جگہ پر جہاں پر عام لوگ وہاں کی آبادی اس کی آواز سنیں اس کی آدان کو سنیں عورت کے لیے اس طرح کی آدان کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے لیکن بعض صحابہ آئمہ اکرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت صرف عورتوں کے درمیان غور سے سنیے عورت صرف عورتوں کے درمیان آہستہ آواز سے آدان و اقامت کہہ سکتی ہے جہاں پر صرف مخصوص جگہ ہے وہاں پر صرف عورتیں ہی ہیں جس طرح کے بعد اوقات کوئی عورتوں کے اپنے پرورام ہوتے ہیں کوئی درس ہے کوئی پارٹی ہے کچھ بھی ہے یا گھر میں عورتیں جمع ہیں تو بعض صحابہ اور تابعین ہم نے پہلے اس لئے ذکر کیا ہے اس پر علماء کو کوئی اتفاق نہیں ہے یعنی کہ بہت جمہور علماء کا قول ہے لیکن بعض صحابہ تابعین یا بعض آئمہ اکرام کا یہ کہنا ہے کہ عورت صرف عورتوں کے ساتھ ہی ہو وہاں پر کوئی مرد نہ ہو عورت مخصوص بند جگہ ہو اس طرح کے جگہ ہو تو وہاں پر عورت جو ہے وہ آہستہ آواز سے آدان اور اقامت کہہ سکتی ہے ابن عمر عائشہ رضیلہ تعالیٰ سے وارد ہے آگے اس کے حوالے آپ کو دیئے ہوئے لیکن یہ بھی صرف کہنے کی اجازت ہے لیکن کیا ہم کہیں گے کہ سنت ہے سنت ہونے کا مانا کیا اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے نہیں ملتی لیکن صحابہ اکرام نے اگر اس طرح کی چیز کی ہے اور دوسرے صحابہ نے ان کو روکا نہیں ہے اس چیز کا انکار نہیں کیا تو اس میں کرنے کی ان کے جواز ملتا ہے کہ جائز ہے یہ جائز ہے اور خصوصاً حضرت عائشہ رضیلہ تعالیٰ جیسی جللل قدر صحابیہ جو ہیں ان کے اس طرح کا عمل جو ہے یعنی اس میں کافی حد تک ایک یعنی دریل یا جائز ہونے کی یعنی دریل ملتی ہے تو اللہ کو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جائز ہونے کی حد تک ہم یہ نہیں کہیں کہ سنت ہے جہاں بھی کٹھی ہوں عورتیں وہ آدان اقامت کہیں ہاں اگر کبھی کہہ دیں تو جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مرد نہ ہو آس پاس اور عام ایسی جگہ نہ ہو کہ جو اس کی آواز جو ہے دوسرے لوگوں تک مردوں تک پہنچے تو اس لحاظ سے یہ چیز صرف جائز ہونے کی حد تک ہے سنت نہیں ہے لیکن بعد حالات میں اور کسی شاہد انعادر حالت میں اگر کی جائے تو کوئی مشکل نہیں مسئلہ نمبر انتالیس میں آدان کے معنی مقاصد اور یہ بہت اچھا سوال ہے ہم سوال ہے کیونکہ آدانیں تو ہم ہر روز سنتے بھی ہیں کہتے بھی ہوں گے بعض وقت لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ آدان کیا ہے آدان کے ایک کلمات کتنے عظیم کلمات ہیں تو اس میں اگرچہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن چند مختلف الفاظ میں اس کو ذکر کیا یہاں پر کہ آدان صرف چند الفاظ ہونے کے باوجود عظیم معنی پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عدمتوں کی بریائی اللہ اکبر کی کیا ہے اللہ کی بڑائی کی بیان اللہ کی بریائی کی بیان اللہ سب سے بڑا ہے چار مرتبہ موزن اسی بات کا اعلان کرتا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جس چیز کا اعلان کر رہے ہیں اس پر کبھی غور بھی کریں کہ واقع اللہ کو بڑا کیا ہوا ہے واقع اللہ بڑا ہے یا ہم نے اللہ کے مقابلے معوروں کو بڑا کیا ہوا ہے کوئی دنیا کے تاغوت ہیں کوئی سسٹم نظام ہیں کوئی خاندانوں کے رسم و رواج ہیں کوئی مولوی پیروں کی باتیں ہیں اس لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو واقع اللہ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے یا بلکہ اپنے دل کی خواہشات نفس کے خواہشات ہیں جس کو بڑا کیا ہوا ہے اللہ اکبر یعنی بلند آواز کے ساتھ اور دور دور تک جو آواز جاتی ہے کس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہاں کاش کے موزن کو پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر ہمارے ہاں جو ترہ ترہ کی شرکِ بدعات کے یہ سارے قلعے بلند ہوتے ہیں قلعے کھڑے کیوں یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یعنی آت کی رسالت کی گواہی سرعام علیل اعلان اس کے بعد حی علی الصلاح نماز کے طرف آ جاؤ نماز کے طرف دعوت دی جا رہی ہے حی علی الفلاح نماز کیا ہے کامیابی کے طرف دعوت ہے کہنے کا مقصد آذان کے اندر کتنے عظیم کلمات ہیں اللہ کی عظمت کی بریائی توحید کے اعلان کفر و تاغوت سے انکار کہاں پر ہے کفر و تاغوت سے انکار نہیں لا الہ تاغوت کا انکار اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اس کے بعد اسلام کی عظیم رکن نماز کے دعوت دنیا آخرت میں فلاح و کامیابی یہ ہیں آذان کے کلمات جس میں انسان کتنے عظیم باتیں کہہ جاتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سفر میں تھے کسی چرواہے کو سنا آذان دیتے ہوئے اس نے جب کہا اللہ اکبر اللہ کو رشد اللہ یہ کلمات کہیں تو آپ میں کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا اس کو فلاح مل گئی اس نے جو کہا سچ کہا تو کہنے کا مقصد یہ آذان ہے جس پر ہمیں صرف سننے کی حد تک نہیں کہنے کی حد تک نہیں بلکہ ان الفاظ پر غور کرنے کے دعوت ہے اس لئے آذان کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت میں قرآن سنت کی بہت سی دلیلیں ہیں اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ہم دعوت کا کام سمجھتے ہیں کہ لازمی کہیں جا کر کوئی تقریر کریں تو دعوت ہوتی ہے سمجھے نا کوئی لازمی کہیں پر جا کر کوئی جلسہ بنائے تو یہ دعوت ہوتی ہے اس دعوت پر ہم نے کبھی غوری نہیں کیا کہ جو ہر روز پانچ مرتبہ ہم کہتے ہوں گے سنتے ہوں گے تو اللہ نے کیا فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اس سے بہتر کس کی بات ہے مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جُوَ اللَّهِ کی طرف بُلَائِتْ حَيَّا الَصْوَلَا آجَو نماز کی طرف نماز کس لیے ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اللہ کی طرف بُلائے جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے موزنوں کو پتہ یہ کہتا کیا بشارہ اس کو آدھان کے معنی کا پتہ بھی ہوتا کہ میں آدھان میں کیا کہہ رہا ہوں چے جائے کہ وہ یہ دعوت کا اس کے سامنے نظریہ ہو کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو کچھ عرصہ پہلے ایک شخص جو ہے اپنے ساتھ کام کرنے والے پر ناراض ہو گیا تمہاری ڈوٹی یہاں پر ہوتی ہے تم جا کے آدھان دینے شروع کر دیتے ہو اچھا ڈوٹی اس کی کیا ہے اس کی ڈوٹی دعوت کی ہے ایک دائی ہے اس پر آدمی ناراض ہو گیا ابھی تمہارا کام دعوت کا ہے تم یہاں پر کام کرو تم جا کے آدھان دیتے ہو اس نے کہا بھی آدھان دعوت تو ہے اگر میں کسی کو سامنے بیٹھ کر اپنے بغیر مائک کے بغیر کی سپیکر کو اس کو دعوت دیتا ہوں یہاں پر مسجد کے منار پر لگے سپیکر کے ساتھ ہزاروں لوگ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ باتیں صرف اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے عموماً اپنے دل دماغ کو بند کیا ہوتا ہے ایک مخصوص دائرے میں چل رہے ہوتے بس اسی حد تک نہیں دیکھتے اس سے آگے بڑھ کر کیا کیا اس دین کی وسطیں ہیں اس دین کے اندر کیا کیا کشادگیاں ہیں تو آزان جو ہے دعوت ہے اللہ کے دین کی اللہ کی توحید کے اعلان ہے آپ صلی اللہ کی رسالت کے اعلان ہے اس لیے موزن کی شرط کیا ہے آگے شرطیں اس کی آ رہی ہیں کہ مسلمان ہو اس لیے شرط ہے کہ مسلمان ہو ہاں شیعہ آدان دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ بات کریں گے آگے چل کے ہاں جناللہ انشاءاللہ شکر مات کے بعد ہے خیر بات کر رہے تھے اس کے بعد حیرت ایشا کی حدیث ہے آپ کے سامنے کہ اس آیت کے بارے میں حیرت ایشا آپ ماتی ہیں کہ یہ آیت موزنین کے بارے میں ہے کہا ان سے آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِّمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهِ کہ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے حیرت ایشا آپ ماتی ہیں کہ یہ آیت موزنین کے بارے میں ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا فہم ان کی سمجھ ہم نے کبھی سوچا رہی ہے اس کو آج تک کبھی غوری نہیں کیا کہ آدھان بھی کوئی دعوت ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ آدھان ایسے عامال میں سے ہے جس کے لئے سبقت لینا چاہیے کیا حدیثیں کسی کو یاد ہے ہاں جی اس طرح کیا حدیثیں کو یاد کر لیں لَوْ يَعْلُمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَسْتَحَمُوا عَلَيْهِ کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ آدھان اور پہلے صح میں کتنا عجر ہے تو اس میں قرآن دازی کریں موزنین روز قیامت سب سے لمبی گردنواری ہوں گے قیامت کے دن سب سے لمبی گردن ان کی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور تقریم کی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی گردنن بھی کرے گا اونچے ہوں گے بلند ہوں گے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو دنیا میں بلند کرتے تھے اور موزنین کے آواز جہاں تک پہنچے اس کے محفرت ہوتی ہے آپ ماتیں کہ موزنین کے آدھان اس کے آواز جہاں تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اسے اتنے مصافتوں تک اس کی محفرت کرتا چلا جاتا ہے اور روز قیامت اس کے آدھان سننے والی ہر چیز جو ہے اس کے لئے گواہی دے گی اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ آدھان کا وظیفہ امامت سے زیادہ افضل ہے ہم موزن کو سمجھتے ہیں کہ بچارہ گھٹیا سا آدمی ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ موزن کی بیٹی سے موزنی شادی کرتا ہے یعنی اتنا گھٹیا سمجھا جاتا ہے حالانکہ موزن کا کام جو ہے اس کا وظیفہ جو ہے امامت سے زیادہ افضل ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدھانے نہیں دی اب وہ گر صدیق امر فاروق میں آدھانے تو نہیں کہیں تو انہوں نے اس لئے نہیں کہیں کہ جو اس سے زیادہ اہم کام میں مصروف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا تعلیم کا لوگوں کو یہ چیزیں جہاد کی ان چیزوں میں مصروف ہونی کے وجہ سے اس کے بعد اگلہ سوال ہے ٹورٹی ون اکیاریس انمر آدھان کی شرطیں آدھان کی کیا شرطیں ہیں یعنی خضر آدھان کہنے والا موزن جو ہے اس کے اندر شرطیں ہونی چاہیے آدھان کہنے والا اماندار ہو اماندار ہونے کا معنی کہ واقعی باعتماد آدمی ہو کہ جس کی آدھان پر لوگ اعتماد کر سکے کیونکہ اس کی آدھان پر سہری افتاری کے معاملات ہوتے ہیں نماز شروع کرنے نہ کرنے کے معاملات ہوتے ہیں ایک آدمی وقت سے پہلے آدھان دے دے اور ابھی تک روضہ افتاری کا وقت نہیں ہوا ان کا روضہ خراب کر دے پہلے سے ان کا روضہ افتار کروا دے گھر میں کو عورت بیٹھی اندار کر دے کہ کب آدھان ہوتی نماز پڑھ دوں اس کو وقت سے پہلے نماز پڑھا دے اس لیے اماندار ہونے چاہیے سمجھدار ہو سمجھدار ہونے کا معنی کہ اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو کہ جس کو سمجھ نہیں ہو کہ آدھان کیا ہے بچہ بھی آدھان دے سکتا ہے لیکن سمجھدار بچہ جس کو مویز کہتے ہیں مسلمان ہو ابھی بھائی کہہ رہا ہے کہ شیعہ کی آدھان میں آج ہی جمعہ کی آدھان جمعہ کے خطبے سے پہلے ایک شیعہ کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تو کیا کہہ رہا ہے اشہد واللہ الہ اللہ میرے دل میں آیا کہ یہ گواہی دل سے دیتا سچے دل سے دیتا تو یا حسین نہ کہتا یا علی کے نعرے نہ لگاتا لیکن سپیکر پر کھڑا ہوکا جھوٹ بول رہا ہے یعنی سپیکر پر کھڑا ہوکا جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہا ہے اشہد واللہ الہ اللہ تو کہنے کا مقصد کہ آدمی کو چاہیے جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرے تو آدھان کہنے والا مسلمان ہو کیونکہ آدھان کے کلمات دعوت اسلام کی توحید کی دعوت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بیمان ایک مشرق ایک کافر جو ہے وہ یہ کلمات کہے اور اس کے کلمات کا اثر ہو تو علاقہ لہحال مدن کیلئے شرط ہے کہ مسلمان ہو اور مرد ہو جس کا ہم پہلے تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ عورتوں کو سرعام آدھان کہنے کی اجازت نہیں ہے آدھان ترتیب سے اس کے بعد کچھ شرطیں آدھان سے مترکہ ہیں کہ آدھان ترتیب سے دی جائے انہی الفاظ کے ساتھ اسی ترتیب سے جس طرح کہا اللہ کے اندرسل آسام سے وارد ہے اور مسلسل دی جائے مسلسل را کی جائے مسلسل کے معنی یعنی کہ آدھان کا کچھ حصہ کہہ کر چھوڑ کے پھر کسی کا کام لگے پھر باقی مکمل کریں مسلسل کہی جائے وقت داخل ہونے کے بعد جس طرح میں پہلے ذکر کیا ہے کہ وقت سے پہلے آدھان کہنا جائز نہیں ہے بلند آواز سے کیونکہ آدھان کا مقصد کیا ہے آدھان کیا چیز ہے بلکہ اعلان ہے اور اعلان ہوتا ہی بلند آواز سے ہے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایسا ایسا آدھان کہہ رہا ہو یہ آدھان نہیں اعلان نہیں سنت کے مطابق الفاظ کہے جو الفاظ مسلون ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے یہ الفاظ کہلے اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کرنا نہ کوئی کم کرنا نہ اپنی صرف سے کمی لفظ زیادہ کرنا ایسے لہن سے نہ ہو کہ جس سے معنی بدل جائے لہن کیا ہوتا ہے غلطی ایسی غلطی کہ جس سے معنی بدل جائے اور غلطی لہن کے وہ غلطی ہوتی جو آواز کے اندر ہوتی ہے جو آواز کے آدھائیگی میں غلطی ہے اس کو لہن بولا جاتا ہے تو ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے معنی بدل جائے مثلا اللہ اکبار باق علمبہ کر دیا اکبار جانتے ہو کیا ہوتا ہے اکبار دھول کو بولتے ہیں دھول تو اللہ کو نعوذ بلہ دھول بنا دیا تمہیں سمجھے نا اس طرح کے الفاظ بعض ہمارے لوگوں کو شین نہیں بولنا آتا بعض ہمارے لوگوں کو شین بولنا نہیں آتا اس حدو انہ تو جس سے معنی بدل جائے ایسا کوئی غلطی نہ ہو کہ جس سے معنی بدل جائے اور آدان کہنے والے ایک ہی ہو یہ نہیں کہ کچھ آدان ایک آدمی کہے باقی دوسرا مکمل کرے تو دوسرا شروع سے شروع کرے اگر ایک آدان آدمی کہہ رہا ہے اس کو کوئی مشکل ہوگی مکمل نہیں کر سکا تو پھر اس کی جگہ پر دوسرا آدمی شروع سے آدان مکمل انہیں کہے ٹیپ ریکارڈ کی آدان اور مبائلوں کی آدان کیونکہ آج کل جو کہ ٹکنالوجی کے دور ہے تو اس ٹکنالوجی سے ہر چیز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہ چہ جائے کہ ہر مسجد میں موزن رکھیں اس مسجد موزن کو تنخواہ دیں موزن جو ہے ٹائم پہ آدان دے نہ دے اس کے معاملہ دیکھیں تو کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ مبائل آن کر دیا ٹیپ ریکارڈ لگا دی پوری مسجد شہر کی پوری مسجد میں آدان گوئی اٹھے کیا خیال ہے کیا یہ آدان ہوگی یہ شریع آدان نہیں ہے اس آدان کا شریع حکم نہیں ہے لازمان ہے کہ خود کوئی انسان ہو مسلمان ہو جو جس کی شرطیں گزری ہیں وہ آدان دینے والا ٹیپ ریکارڈوں کی آدان موبائلوں کی آدان ٹھیک ہے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ایسی آدان سے فرض کفایہ کا حق پورا نہیں ہوگا وہ فرض پورا نہیں ہوگا فرض کفایہ جو ہم نے کہا ہے آدان کے بارے میں وہ فرض پورا نہیں ہوگا ٹیپ ریکارڈ کی آدان سے موبائل کی آدان سے بیالی سے نمبر مسئلہ آدانِ ترجیح دوہری اور اہکہری دونوں طرح کہنا جائز ہے آدان کے دو طریقے ہیں کہ آپ دوہری آدان کہہ سکتے ہیں اور اہکہری آدان ابھی آپ نے جو آدان سنی کون سی ہے اہکہری ہے دوری کیا ہوتی ہے کہ آپ چار مرتبہ اللہ حق پر کہنے کے بعد اشہد واللہ الہہ الا اللہ دونوں کلمات دو دو دفعہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ لوٹیں اور پھر سے دوبارہ اشہد واللہ الہہ الا اللہ کے قلمات کو دو بار کہیں اور اشہد واللہ محمد الرسول کے قلمات کو دو دفعہ کہیں یہ دوہری آدان ہے کہ جو آپ سرسم کے موزن حضرت ابو محضورہ کی آدان تھے تو یہاں پر دیا ہوئے پہلے اکہری آدان کے دیئے دیا ہے عبداللہ ابن زہد ابن عبدالربی کے عذان کے یہ کلمات ہیں اور یہی عذان سیدنا بilar رضی رہاہ مدینہ میں دیا کرتے تھے حضرت بilar کے عذان یہ ایک ایری عذان ہونے کا معنی کہ اس میں وہ کلمات کو دوبارہ سے رپیٹ کرنے کا معاملہ نہیں ورنا تو اس میں بھی کلمات تقرار ہو رہے ہیں اللہ اوپر چار دفعہ کہہ رہے ہیں دو دفعہ کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ اس میں ان کلمات کو دوبارہ دوہرانے کا معاملہ نہیں جو ابو محضورuerdo کے عذان میں ہے اس لئے اس کو ادائی کیری ادان کہا گیا اور دوہری ادان کے کلمات جو کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کے موزن سیدنا ابو محضورہ کو سکھائے ابو محضورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے موزن تھے آپ نے خود ان کو ادان سکھائی اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر جب طائفہ آپ نے فتح کیا ہے تو ابو محضورہ کافروں کے ساتھ تھے کافروں میں سے تھے تو نوجوان تھے تو کچھ نوجوانوں کے ساتھ آدان ہوئی اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے آدان کا میدھاک اڑا رہے ہیں جس طرح کے الفاظ محضورہ نے کہے تھے اسی طرح کے الفاظ یہ بھی کہہ کے میدھاک کے شکل میں تو آپ نے اس کے آدان سنی اس کو بلے اپنے پاس پوچھا کہ اب مسلمان ہے کہا کہ مسلمان تو نہیں ہوں تو آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اس کے لئے دعا کی اللہ نے اس کے سینے کو کھولیا مسلمان ہوئے آدان کے الفاظ سکھائے تو جو آدان کے آد الفاظ کیا تھے آپ دیکھئے کہ چار مرتبہ اللہ حبت کے چار مرتبہ الفاظ ہیں اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ پھر دوبارہ یہ کلمات دور آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اور باقی ادان جس طرح ہے بلاد کے ادان ہے اس طرح سے بھی دوری ادان ہے تو یہ دونوں آدان کے طریقے سنت سے ثابت ہیں صحیح مسلم کی حدیثات کے سامنے ہیں اور یہ چیزیں اس لیے درابضات کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں خصوصاً دوری آدان کے بارے میں کیونکہ ہمارے ملکوں میں بچارے لوگ اس کو نہیں جانتے یہ بھی کوئی دین کے اندر ہے اس آدان کا ان کو پتہ ہی نہیں اور اگر کوئی دے بھی تے تو شاید اس کو مسجد سے بعد نکال دیں کہ تُو نے کون سے آدان لائے کہاں سے لائے ہو تو علاقل لحال نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سکھائی ہوئی آدان ہے جو صحیح مسلم کے حدیث میں ثابت ہے تو اس کے بعد اگلی سوال یعنی دونوں آدانیں اچھی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے دوری آدان کے ساتھ دوری اقامت اور اکاری آدان کے ساتھ اقامت کہنا سننے سنون ہے اگر دوری آدان جو حضورہ کی آدان ہے تو اس کے ساتھ دوری اقامت دوری اقامت کے معنی کہ اقامت کے کلمات کو دو دو دفعہ لاکھ پر پہلے چار دفعے کہیں گے اس کے بعد جس طرح کی ابھی آدان آپ نے سنی ہے اسی طرح کی آدان صرف اس میں قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ان الفاظ کو اضافہ پس یعنی دوری اقامت کا معنی کیا ہے دوسرے الفاظ میں پھر کہ حضرت بلال ہی کی آدان ہے صرف اس میں قد قامت الصلاة کا اضافہ ہے حیال الفالہ کے بعد یہ دوری اقامت کب کہیں گے جب دوری آدان کہیں گے جو حضرت ابو محضورہ کے آدان ہے جس میں اشہد اللہ الہی اللہ کے کرمات کو اشہد اللہ کی چار مرتبہ کہیں گے دو دو دفعہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ دوہ رہیں گے تو دوری اقامت اگر اکیری ادان ہو جو حضرت بلال کی آدان ہے تو حضرت بلال کی ہی اقامت کہی جائے حضرت بلال کی اقامت کیا تھی اس میں آپ کے حدیث پڑھ رہے ہیں آپ پر سیدنا نصف مالک فرماتے ہیں امیر بلال امیر بلال ایشفع علی ادان ویوطر لقامہ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ ادان کے کلمات دو دو کلمات اور اقامت کے ایک ایک کلمات کہیں متفقہ لہ حدیث ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ اپنے عمر فرماتے ہیں کہ رسول عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ادان کے کلمات دو رہے ہوتے تھے جبکہ اقامت کے کلمات قد قامت السلا کے علاوہ اکہرے ہوتے تھے یعنی کون سے احزان کے بات کر رہے ہیں مدینہ کی احزان مدینہ کی احزان جو کہ حد بلال کی احزان تھی ایکیری احزان تھی اس کے ساتھ اقامت بھی ایکیری ہوتی تھی سوائے قد قامت السلا یہ دو دفعہ کا احزان ہوتا تھا مکہ میں آب کے موторن ابو محضورہ تھے ان کے احزان بھی دوری تھی اور ان کے احزان بھی دوری دینی دو دو الفاظ کے ساتھ تھی اس لیے اثر سنت یہ ہے لیکن اکیری ادان کے ساتھ بیلال کے ادان ہو ابو محضورہ کی اقامت دونوں کو جمع کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے احادیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی فجر کے ادان میں الصلاة و خیر من النوم کے الفاظ کہنا مسنون ہے فجر کے ادان ہو تو اس میں الصلاة و خیر من النوم جس کی دلیل سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کے ادان میں مؤذن کا حیعہ علی الفاظ کے بعد الصلاة و خیر من النوم کہنا سنت ہے تو یہ بھی مسنون ہے اور اس طرح اگرہ مثلا نمبر پنتالیس مؤذن کو چاہیے کہ حیعہ علی الفاظ حیعہ علی الفاظ کے کہتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں بائیں پھیرے حیعہ علی الفاظ حیعہ علی الفاظ پہلے لفظ جو ہے حیعہ علی الفاظ کا ہے صحیح کر لی اس کو پہلے جملہ حیعہ حیعہ علی الفاظ دوسرے جملہ حیعہ علی الفاظ کہ ان دونوں جملوں کو کہتے ہوئے سنت ہے کہ مؤذن اپنا چہرہ دائیں اور بائیں پھیرے جس طرح ابو جہافہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ بیلال نے آذان دی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر دائیں بائیں پھیر رہے تھے اچھا لیکن چہرہ پھیرنے کا وقت کیا ہو کیا حیعہ علی الفاظ کہتے ہوئے دائیں پر پھیرے حیعہ علی الفاظ کہتے ہوئے بائیں طرف پھیرے باغ علماء یہ کہتے ہیں کہ حیعہ علی الفاظ میں دونوں دونوں حیعہ علی الفاظ میں دائیں طرف دونوں حیعہ علی الفاظ میں بائیں طرف اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں حیعہ علی الفاظ کے پہلے لفظ کی طرف دائیں طرف دوسرے جملے کی طرف بائیں طرف حیعہ علی الفاظ میں پہلے جملے کی طرف دائیں طرف دوسرے جملے کی طرف بائیں طرف اور اللہ عالم یہی زیادہ قریب علم ہوتا ہے کس لیے کیونکہ دائیں بائیں چہرہ پھیرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ آذان جو ہے اس کی آواز دائیں بائیں دور تک پہنچے تو اب یہ نہیں کہ دائیں والوں کو نماز کیلئے بلالو اور بائیں والوں کو کامیابی کدامت دے دو تو اس لیے دونوں کے ساتھ انصاف کرو جاکم اللہ خیر بارک اللہ فیر